اسلام علیکم میں دیا رحمان اور آج اس وقت میں اپنی گاڑی میں ہوں اپنے آفس سے واپس آ رہی ہوں مگر آج کمیرا سفر جو ہے وہ بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں تھا گزشتہ رات موٹر بے پر جس قسم کا واقعہ ہوا اور کچھ لوگوں نے خاتون کو گاڑی کا شیشہ توڑ کے باہر نکالا اور موٹر بے کے ساتھ ہی قریبی جنگل میں لے جا کے ریپ کیا اور پاکستان اور اس پر جس قسم کا فیڈباک میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں جہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو ایسے کلپریٹس کی پبلک ہنگنگ کا مطالبہ کرتے ہیں جو کہ میرے خیال میں جس قسم کا سینریو بن گیا ہے بہت حد تک درست ہے مگر وہیں پر لوگ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے کمنٹس جو ہیں وہ بھی دیتے ہیں میں نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ایک ہائی اپس کی طرف سے دیکھی کہ اگر خاتون اکیلی تھیں اور ان کی گاڑی میں فیول کم تھا تو ان کو وہ راستہ ہی نہیں لینا چاہیے تھا سر بجائیے کہ آپ یہ چیز ایڈمٹ کریں کہ آپ اس ملک میں عورتوں کو بچیوں کو پروٹیکشن دینے میں ناکام ہو گئے ہیں آپ پھر بھی الزام اس خاتون کو دے رہے ہیں کہ اس کو گاڑی لے کر اس وقت اس روڈ پر نہیں آنا چاہیے تھا بہت سے ہمارے ایکٹویسٹ اور سکولرز خود ساختہ اسلامی سکولرز یہ کہتے ہیں کہ عورت کو محرم کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تو آپ سب محترم ہیں میرے جیسی خاتون جو کام کرتی ہے اور اس کا کوئی محرم رشتہ اس کے ساتھ یا اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے فور ٹوینٹی فور آرز اور مور تو کیا وہ گھر سے نکلنا چھوڑ دے کیا وہ کام پہ جانا چھوڑ دے کیا وہ اپنے روز مرہ ضروریات زندگی جو ہیں ان کو پورا کرنا چھوڑ دے اگر یہ فارمولا کے عورت کو محرم کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تو جو لوگ تین سے پانچ سال کی بچیوں کا ریپ کرتے ہیں کیا ان بچیوں کا قصور ہوتا ہے کہ ان کا ریپ ہوتا ہے یا ایون جو لڑکوں کے ساتھ آج سو رہی ہیں تو کیا لڑکوں کو بھی بچوں کو بھی تیرہ چودہ سال کے بچے کو بھی کسی محرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور ایون اگر ہم لوگ مر جائیں تو کیا ہمیں اپنی قبر میں بھی کسی محرم کو ساتھ لے کے جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر جس قسم کے ذہنی مریض اور درندے گھوم رہے ہیں وہ تو ایک عورت کی قبر سے لاش نکال کے بھی اس کا ریپ کر لیتے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں بجائیے کہ ہم خواتین کو بچیوں کو سیکیورٹی دیں ہم انہی کو بلیم کرتے ہیں کہ جی آپ کی ڈریسنگ کا کوئی مسئلہ ہوگا آپ بے ہیائی پھیلارہی ہیں میں آپ کو اپنی ذہنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میں خواتین کو مشور آ دوں گی کہ اگر راہ چلتے روڈ پہ چلتے جس طرح ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں ہم بہت لیٹ نائٹ بھی واپس آتے ہیں اگر کوئی کوئی کہیں سے کوئی ہلکا سا بھی ریڈ فلاگ آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو فولو کر رہا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ مس بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے نروس مت ہوں اپنے حواس کو کابو میں رکھیں آج کل موبائل فون انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس ہے کوئی ایسا کر رہا ہے فوراں فیس بک لائیو شروع کر دیں پبلکلی نہیں کرتے تو فرینڈز اور فیملی کے لیے اس لائیو کو اپن کر دیں کہ لوگ آپ کو آن لائن مونیٹر کر رہے ہوں لائیو کہ کہاں سے آپ گزر رہے ہیں جب لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے چہرے کیپچر ہو جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ بہت سے لوگ جو ایسا اٹمٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ در کے بھاگ بھی جاتے ہیں اگر آپ کہیں لانگ ٹرپس پہ جاریے میں خود لانگ ٹرپس کی بہت شوقین ہوں لانگ ڈرائیوز کی بہت شوقین ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جو کوئی افورڈ کر سکتا ہے اس کو اپنے ساتھ جو ہیں وہ گن لازمی کیری کرنی چاہیے اور اگر صورتحال خراب ہو تو shoot them on sight in self-defense میرے خیال میں ہمارا ماشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ ایک شیر ہے کہ کوئی درہ کوئی چابک کوئی کوڑا لاؤ ہم کو لفظوں سے نصیحت نہیں ہونے والی I'm sorry بگر فیکٹ یہی ہے کہ ہماری سوسائیٹی آج بچیوں کے لیے عورتوں کے لیے بڑی عمر کی عورتوں کے لیے بھی even بچوں کے لیے بھی محفوظ نہیں رہی وجہ اس کی کیا ہے law and order جہاں پر مجرم میں سزا کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہاں جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو please اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو پھر یہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کا